بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت ہم سب کے لئے جاننا بڑا ضروری ہے سورہ مائدہ آیت نمبر چودہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں مطلب عیسائی لوگ جو کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ اہد لیا اور ان کو نصیت کی اور کتاب دی لیکن انہوں نے کتاب کا بڑا حصہ فراموش کر دیا اور بھولا دیا تو ہم نے بھی عذاب کے طور پر ان کو فرخوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں اداوت ڈال دی اور یہ اداوت اور فرقیں خیامت تک ان میں جاری رہیں گے تو اس اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق عیسائیوں میں بہت سارے فرقیں بن گئے ان میں سے جو میجر فرقیں ہیں ہم سب جانتے ہیں اورتوڈاکس ہے رومن کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ ہیں یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں اصل میں فنڈیمنٹلس ان کو کہا جاتا تھا اور دہائیوں تک انہی کو کہا جاتا رہا پروٹیسٹنٹس کو اس فرقیں کو کہا جاتا رہا عیسائیوں کے لیکن جب سیکنڈ بورڈ بور ہوا تو ویسٹ نے یہودیوں کو جو دریائے نیل کے کنارے بے گھر پڑے ہوئے تھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ویسٹ نے زبردستی عرب علاقوں میں ان کو لا بسایا اور جب عربوں نے اپنے علاقوں کو واپس کرنے کے لیے جنگ کیا کوشش کیا تو ویسٹ نے یہودیوں کی مدد کی اور عرب وہ جنگ ہار گئے لیکن عربوں کو یہ ریالائز ہوا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جو ایکیوپائی ٹیرٹریز ہیں ان کو واپس لیں تو اس سوچ کی بنیاد پر انہوں نے او آئی سی ارگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز ارگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز کا پلیٹ فارم بنایا اوٹمن ایمپائر کے بعد کافی عرصے کے بعد یہ پہلا مسلمانوں کا پلیٹ فارم تھا جو اس قسم کا وجود میں آیا ویسٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ وای سی بنی اور تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کہیں اوٹمن ایمپائر جیسا کوئی ایسا مضبوط اور طاقت پر مسلمانوں کا پلیٹ فارم دوبارہ جو ہے ری سریکٹ نہ ہو جائے تو اس نے مسلمانوں کو پریشر میں لینے کے لیے مسلمانوں کو دباؤ میں لینے کے لیے اور ان کو اپنے مقصد سے ٹویسٹ کرنے کے لیے دوسری طرف اس نے یہ لفظ فنڈیمنٹلس شفٹ کر دیا شفل کر دیا مسلمانوں کو بڑی کیوننگلی شفل کر دیا اور اس کو بڑا جو ہے اس کی ڈیفنیشن اور اس کو پورٹری کیا بڑے نیگٹیو ایمپریشن کے اندر اور نہ صرف ایسا گیا بلکہ جب یہ مسلمانوں کو لفظ ٹیک کیا گیا فنڈیمنٹلس کا اور فنڈیمنٹلزم کا لفظ تو پھر جب مسلمانوں کو یہ لفظ دیا گیا تو اس نے دو درجہ اور ترقی کر لیا تو یہ آگے جا کے ایکسٹریمزم بھی ہو گیا اور آگے جا کے یہ ٹیررزم بھی ہو گیا بہرحال جہاں تک فنڈیمنٹلزم کا تعلق ہے تو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی طرح فنڈیمنٹلسٹ ہے وہ کسی تمدن طریقے اسکل فیلڈ کے بنیادی اصولوں کو سختی سے فالو کرتا ہے تو فنڈیمنٹلسٹ ہونا تو یوجول ہے لیکن جب یہ مسلمانوں کو یہ لفظ جو ہے انسٹال کیا گیا تو بڑا میلیشیس اور بڑا نیگٹیو کہ ایک گالی بن گیا مسلمانوں کے لئے اور گالی بنا کے پیش کیا گیا اور یہاں تک کہ ایسے مسلمان جو قرآن و حدیث سے بے علم ہیں اور نہیں جانتے اور ان کی جو ہے ساری تعلیمات ویسٹن تھیسز اور امریکن تھیسز پڑھ پڑھ کے اوپڑے رکھے ہوئے تھے اور ہر بات کو انہی کے نظریہ سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ شاید فنڈیمنٹلسٹ لفظ جو ہے وہ یا فنڈیمنٹلزم یا فنڈیمنٹلسٹ ہونا ایک گالی اور غلط چیز ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کسی ایسے مسلمان سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ فنڈیمنٹلسٹ ہیں تو وہ ایک دم جو ہے وہ چونک جائے گا وہ پریشان ہو جائے گا اور وہ سٹارٹ ایکسپلیننگ ہمسیل کہ نہیں میں فنڈیمنٹلسٹ نہیں ہوں میں تو بڑا اچھا انسان ہوں کیوں کیوں آپ فنڈیمنٹلسٹ کیوں نہیں ہیں کیا آپ قرآن و حدیث میں نہیں مانتے کیا آپ قرآن و حدیث میں نہیں مانتے بلکل مانتے کیا آپ سورہ بخرہ کی آیت نمبر دوسر پچاسی میں نہیں مانتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اور مومن ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اسی کتابوں پر بلکل مانتے ہیں کیا آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں نہیں مانتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے تم پر دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو تمام انسانیت کے لئے پسند کر لیا بلکل مانتے ہیں کیا آپ سورہ حضاب کی آیت نمبر چالیس کو نہیں مانتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کسی آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ ہمارے رسول ہیں اور ہم نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا ہے کیا آپ نہیں مانتے بلکل مانتے ہیں کیا آپ سورہ انام کی آیت نمبر بیاسی میں نہیں مانتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں کہ جو ایمان لیا اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی تو وہی سیدھے راستے پر ہے اور وہی امن میں ہے بلکل مانتے ہیں آپ نے کہا سورہ محمد آیت نمبر تیتیس میں کیا آپ نہیں مانتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو آپ کہیں گے بلکل مانتے ہیں تو کیا آپ سورہ بخرا کی آیت نمبر 255 نہیں مانتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ کہیں گے بلکل مانتے ہیں تو جب آپ بلکل مانتے ہیں تو آپ فنڈیمنٹلسٹ ہیں بلکہ بڑے سپیریئر فنڈیمنٹلسٹ ہیں بلکہ بڑے سپیریئر فنڈیمنٹلسٹ ہیں کس سینس میں اس سینس میں کہ دوسرے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی کسی نہ کس طرح فنڈیمنٹلسٹ تو ہیں لیکن آپ سپیریئر فنڈیمنٹلسٹ اس لیے ہیں کہ آپ کی بنیاد اللہ نے اتاری ہے اللہ رب العزت نے اتاری ہے اللہ اکبر سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دین ہم نہیں اتار ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو الحمدللہ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں الحمدللہ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی بنیادیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں تو آپ تو سپیریئر فنڈیمنٹلسٹ ہیں تو آپ تو پراؤڈلی کہیے کہ الحمدللہ مسلم فنڈمنٹلسٹ ہیں اور ہماری بنیاد اللہ رب العزت نے اتاری ہے دیکھئے اگر آپ فرنچ لٹریچر پڑھیں تو ایک پروبرب آپ کو قصر سے نظر آئے گا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم انسان ہو اور فرانسیسی نہیں ہو تو تم بدنصیب ہو تو میں اسلام کی حقانیت کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قسم اوزاد کے جس کے خبز خدرت میں میری جان ہے کہ کوئی یہود میں سے یا نصارہ میں سے اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا مر گیا تو وہ جہنمی ہے تو اس حقانیت کی روشنی میں میں دنیا کے تمام انسانوں سے کہتا ہوں کہ آپ انسان ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو آپ تو بہت ہی بدنصیب ہیں دیکھئے جنرلزم میں اور پولیٹیکل سائنس میں دو ٹرمز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایک آئیڈیلزم اور ایک ریالیزم آئیڈیلزم سے مراد یہ ہے آئیڈیلزم سے مراد یہ ہے کہ زمینی حقائق کچھ بھی ہو فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میریٹ پہ ہے بات وہی ہونی چاہیے جو سچ ہے جو صداقت ہے اور ریالیزم سے مراد یہ ہے کہ حالات زمینی کچھ بھی ہو زمینی حالات کے حساب سے فیصلہ ہو اگر دوسرے لفظوں میں میں کہوں تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جس کی بنیاد پر اکثر ملکوں میں اور ہمارے ملک میں بھی آرڈیننسز لائے جاتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بنیاد پر نظریہ ضرورت کی بنیاد پر بہرحال تو جب بھی آپ خوران و حدیث کا معاملہ آئے اسلام کا معاملہ آئے دین کا معاملہ آئے ایمان کا معاملہ آئے تو ہمیشہ آئیڈیلزم کو سٹینڈڈ بنائیے اور ہمیشہ وہی بات کیجئے جو خوران و حدیث میں ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہی بات کیجئے اور اس سے ایک انچ پیچھے آگے نہ ہٹیے اور فقر سے کہیے اور واسی فیریس لی کہیے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہماری بنیاد اللہ نے اتاری ہے دیکھئے سورہ فاتح آیت نمبر دو میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے الحمدللہ تو آپ تو دنیا ہی میں مسلمان ہیں الحمدللہ آپ تو دنیا ہی میں مسلمان ہیں تو آپ تو فقر سے خوشی سے پراؤڈلی کہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور فنڈامینٹلس مسلمان ہیں اور فنڈامینٹلس مسلمان ہیں اور ہماری جو فنڈامینٹلز ہیں وہ اللہ رب العزت نے اتاری ہے تو پورے یقین کے ساتھ اسلام پر خائم رہی ہے یہی سچا دین رہی بات ایکسٹرمزم کی اور ٹیررزم کی تو میں ایسے افراد سے جو مسلمانوں کو یہ نام دیتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے جو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی یہ آپس میں آپ لوگوں کی جنگ تھی علاقے کے لیے اور طاقت کے لیے اسے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ معذور ہوئے تھے اور اندھے بھی ہوئے تھے پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگ پینتیس لاکھ سے زیادہ لوگ منٹلی طور پر جو ہے وہ ڈس آڈرڈ ہو گئے تھے چھہ لاکھ سے زیادہ پرگنٹ وومن ڈیلیوری کے دوران ہلاک ہو گئی تھی کیونکہ اس زمانے میں بمباری اور جنگ ہو رہی تھی تو میٹینٹی ہاسپیٹس دستیاب نہیں تھے تو ان کو وہاں پر ریموو نہیں کیا جا سکا دو کروڑ سے زیادہ لوگ ہوملیس ہو گئے تھے اور کروڑوں ڈالر کا انسانیت کا نقصان ہوا تھا اور سیکنڈ ورڈ وار میں جو آپ نے لینڈ وائنز بچھائی تھی یعنی بارودی سرنگیں بچھائی تھی اس کو تو انسانیت سو سال کے بعد بھی بھگت رہی ہے کہ جب بھی کسی انسان کا یا جانور کا پیر ابھی بھی اگر کسی لینڈ وائنز پر غلطی سے پڑ جائے تو دھماکے ہو جاتے ہیں اور درجلوں لوگ مر جاتے ہیں اور اسی تناظر میں ہمیں ہیروشیما اور ناغاسا کی بھی یاد ہے کہ جب آپ نے دو انسانوں سے بھرے ہوئے شہروں کے اوپر دن کے گیارہ بجے ہائیڈوجن بم جو اس وقت کا جدید ترین بم تھا ہائیڈوجن بم دن کے گیارہ بجے ڈراپ کر دیا اور لاکھوں انسان لقویں اجل بن گئے منٹوں کے اندر اور اس کی آپ نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ ہم جنگ کا فیصلہ جلدی چاہتے تھے ہم کنکلوجن جلدی چاہتے تھے ہم مزید خون بہانہ نہیں چاہتے تھے سبحان اللہ کیا آپ کی جسٹیفیکیشن ہے اور کیا آپ کی اسپرینیشن ہے آپ کی جسٹیفیکیشن کو دیکھ کر مجھے آپ ہی کے لیٹیچر کا ایک انیکڈوٹ یاد آگیا جس میں ایک بھیڑیا ہوتا ہے جو بکری کو کھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ کر اس کے بچے کو بھی کھا جاتا ہے کہ مجھے اس کے بچے پر بڑا رحم آیا کہ اس کی ماں تو مر گئی تھی اب یہ دنیا میں اکیلا رہ کے کیا کرتا تو آپ کی جسٹیفیکیشن تو اس جانور والی ہے بھیڑیا والی ہے بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے لفظ ایکسٹریمسٹ اور ٹیروریسٹ کے حوالے سے نام دیتے ہیں اور بے سوچے سمجھے بغیر تو ذرا فرسٹ ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار کے کینویس پہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کو اپنا ہی پورٹریٹ نظر آئے گا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹیروریسٹ کون ہیں اور ایکسٹریمسٹ کون ہیں خصہ مختصر یہ خصہ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنے علاقوں کے لیے مسلمان اپنے علاقوں کے لیے اس کے دیفنس میں آگئے آئیں اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اپنے حق کی حفاظت کے لیے اپنے تحافظ کے لیے لڑیں تو ہم تو ہو جاتے ہیں ٹیروریسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور آپ معصوم انسانوں کو لاکھوں کی تعداد میں ماریں تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور یہ امن کی کوشش ہو جاتی ہے یہ ڈبل سٹینڈڈ اپ بند ہونا چاہیے دنیا بڑی سمجھدار ہو گئی ہے اور اب وہ جانتی ہے کہ اصل ٹیروریسٹ کون ہے شکریہ